لیڈی ہیلس ورکرز کے چوتھے روز بھی فیصل چاک میں ڈیرے دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کے چیمبر میں لیڈی ہیلس ورکرز سے مذاکرات ڈی آئی جی آپریشنز کی سالسی کی پیشکش مسئلہ حل کرنا چاہتی ہیں وزیر قانون کے سامنے معاملہ اٹھایا ہے قائد لیڈی ہیلس ورکرز رخصانہ انور سینیٹر سیراج الحق دوبارہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب الیکشن کمیٹی نے باز ذابطہ اعلان کر دیا سیراج الحق دو ہزار چوبیس تک امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے پہلے دور کی مدت نو ایپرل کو ختم ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کوٹ لقپت جیل میں قیدی نمبر چار چار ساتھ سفر سے ملاقات اب نواز شریف صرف اعلی خانہ اور ذاتی معالج سے ملے شہباز شریف مریم نواز والدہ شمیم بیگم اور بھتیجے یوسف عباس بھی دو گھنٹے تک ملاقات شریف فیملی نے اکٹھے کھانا کھایا گئی جو میرات آپ سے گھر پر ملاقات ہوگی شہباز شریف کی بڑے بھائی سے گفتگو نواز شریف دل کا صاف ہے اللہ کی رحمتیں برسیں گی مان جی اللہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے شہباز شریف کا والدہ سے بھی مقالمہ کیا نواز شریف رہا ہو جائیں گے صحافی کا بیگم شمیم اختر سے سوال انشاءاللہ نواز شریف کو جلد رہائی ملے گی بیگم شمیم اختر کا جواب مریم نواز نے کہا والد کی طبیعت ٹھیک نہیں انجائنہ کا درد ہے آج بھی نواز شریف نے درد کی کمی کے لیے سپے کیا گندم خریداری کے حوالے سے تاحال پالیشی نہ بنانے کا انکشا پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹی کا محکمہ خوراکبر اظہار برہمی پالیشی تیار کرنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی اور کسٹنز انٹیلیجنس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کروڑ اور روپے مالیت کا اسمگر شدہ سامان قبضے میں لے لیا سامان میں ایرانی چپلیں کالی مرچ چھالیا اور موائل اسیسریز کامل سامان کوئیٹا سے لاہور کی بڑی مارکیٹوں میں سپلائی کیا جانا تھا موسیقی